پیارے بچو اسلام علیکم میں آج آپ کو جو سبق پڑھانے جا رہا ہوں آج کی ہماری کلاس سیکنڈ ہے اور ہمارا جو سبجیکٹ ہے یہ انگلیش گریمر ہے اور ٹاپک ہمارا ہے سیزنز ڈائریکشنز اینڈ ٹائم یہ تین چیزوں کے بارے میں میں آپ کو یہاں پر سمجھانے جا رہا ہوں تو آپ اپنی رفقہ بھی ساتھ رکھیں گے اور اپنا کلم بھی ساتھ ساتھ لکھیں گے اور میں آپ کو سمجھاتا جاؤں گا جیسے سب سے پہلے ہمارے پاس ہے سیزن بچو سیزن جو ہوتے ہیں یہ سیزن موسم کو کہتے ہیں سیزن کس کو کہتے ہیں موسم کو موسم سال میں چار موسم ہوتے ہیں سال میں کتنے موسم ہوتے ہیں چار موسم تو سب سے پہلے موسم میں کیا آتا ہے سمر سب سے پہلے موسم میں کیا آتا ہے نمبر ون سمر ایس یو ایم ایم ای آر سمر نمبر دو سمر نمبر دو ونٹر موسم سال کے کتنے ہیں چار سمر ونٹر سپرنگ ایس پی آر ایس پی آر ای 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 سپرنگ نمبر چار آٹم ای یو ٹی یو ایم این آٹم اب یہ جو سمر سمر ہوا گرمی کا موسم 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 گرما یہ ونٹر ہوا موسم سرما سپرنگ موسم بہار موسم بہار آٹم ہوا موسم ہزان ہزان پتے گرنے کا موسم تو یہ سال کے چار موسم ہیں یہ سال کے کیا ہے چار موسم موسم کو کیا کہتے ہیں سیزن انگلیش میں موسم کو سیزن کہتے ہیں تو سیزن جو ہیں یہ سال میں کتنے ہوتے ہیں چار موسم سرما ونٹر سپرنگ اور آٹم موسم گرما موسم سرما موسم بہار اور موسم ہزان یہ چار سال کے موسم ہیں اب اس کے بعد ہمارا نمبر دو نمبر دو ہے ڈائریکشنز نمبر دو کیا ہے ڈائریکشنز ڈی آئی 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 سی ڈی آئی 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 نس ڈائریکشنز دو ڈائریکشنز कس کو بولتے ہیں ڈائریکشنز ہوگے اطراف سمتیں اطراف سمتیں اطراف یا سمتیں داریکشن کس کو بولتے ہیں اطراف یا سمتیں اطراف یا سمتیں کتنی ہوتی ہیں یہ بھی چار ہوتی ہیں یہ کتنی ہوتی ہیں چار نمبر وان نارت 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 کو کیا کہتے ہیں شمال نمبر دو ایسٹ نارت نمبر دو کیا ہوا ساؤت سو یو ٹی ایش شمال جنوب ساؤت ہوا جنوب نمبر تین ایسٹ 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 ہوا مشرق ایسٹ کیا ہوا مشرق نمبر چار ویسٹ 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 ہوا مغرب یہ چار سمتیں ہیں سال میں یہ کتنی سمتیں ہوتی ہیں چار تو سمتوں کو کیا بولتے ہیں ڈائریکشنز اردو میں بولتے ہیں اطراف یا سمتیں یہ بھی چار ہوتی ہیں نمبر وان نارت نمبر دو ساؤت نارت ہوا شمال ساؤت ہوا جنوب ایسٹ ہوا مشرق ویسٹ ہوا مغرب یہ چار سمتیں ہیں تو اس کے بعد نمبر تین جو ہے ہمارا یہ ہے ٹائم نمبر تین کیا ہمارا ٹائم ٹائم کے بارے میں میں آپ کو سمجھاتا ہوں ٹائم میں کیا کیا ٹائم 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 بولتے ہیں وقت اوقات کو اوقات یا وقت اب وقت میں کیا کیا آتا ہے وقت میں سب سے پہلے آتا ہے سیکنڈ سیکنڈ پھر آتا ہے جی منٹ سیکنڈ کے بعد کیا آتا ہے منٹ ایم آئی این یو ٹی منٹ اس کے بعد کیا آتا ہے سیکنڈ منٹ ہور ایچ او یو آر جسے ہم گھنٹا بولتے ہیں ایک گھنٹا ہور اس کے بعد دے دے ہو گیا دن دے کیا ہوا دن اس کے بعد ویک اس کے بعد کیا ہوا ویک ویک ہوا ہفتہ ویک کیا ہوا ہفتہ اس کے بعد فورڈ نائٹ فورڈ نائٹ فورڈ نائٹ کیا ہوا فورڈ نائٹ ہوا پندرہ وارہ یعنی دو آفتے کے برابر فورڈ نائٹ کو بولتے ہیں پندرہ وارہ پندرہ وارہ پندرہ دن فورڈ نائٹ اس کے بعد ہوا منت مہینہ منت منت کیا ہوا مہینہ اس کے بعد منت منت کیا ہوا مہینہ اس منت کے بعد کیا آتا ہے کوارٹرلی اور ٹی ای ای اور الوائی کوارٹرلی کوارٹرلی ہوا سیم آئی کوارٹرلی کتنا ہوا سیم آئی سیم آئی اس کے بعد سیم آئی ہوا تین مہینے سیم آئی کس اتنے کو بولتے ہیں تین مہینے کو اس کے بعد ہاف یرلی ہاف یرلی ہاف یرلی ہوا آدھا سال شش مائی اس کے بعد ہوا یر یعنی سال تو یہ چند میں نے آپ کے سامنے آپ کو سمجھائے تین چیزوں کے بارے میں سیزن کے بارے میں نمبر وان سیزن نمبر ٹو ڈریکشن نمبر ٹری ٹائم سیزن جو ہمارے موسم ہوتے ہیں بچوں یہ چار موسم ہیں سمر موسم گرمہ ونٹر موسم سرمہ سپرنگ موسم بہار آٹم موسم ہزا نمبر دو ہمارا پوائنٹ تھا ڈریکشن سمتیں اعتراف تو اس کے بارے میں سمتیں ہماری چار سمتیں ہوتی ہیں کتنی سمتیں ہوتی ہیں چار ڈریکشن ہوتی ہیں نمبر ون نارت شمال ساؤت جنوب ایسٹ مشرق ویسٹ مغرب یہ ہماری چار سمتیں ہوتی ہیں تو اس کے بعد میں نے آپ کو ٹائم کے بارے میں سمجھایا ٹائم وقت یا اوقات کے بارے میں جیسے سب سے چھوٹا رکن جو ٹائم یہ سیکنڈ ہے پھر منٹ ہے پھر ہور ہے گھنٹا پھر ڈے ہے پھر ویک ہے پھر فورٹ نائٹ ہے پھر پندرہ فورٹ نائٹ پندرہ وارے کو بولتے ہیں پھر منت پھر کوارٹرلی سہ مائی پھر ہاف یئر لی شش مائی پھر لاس پر یئر سال تو مجھے عمید ہے آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا تو آپ اپنی کافی پر اس کو لکھیں گے اور اس کو یاد بھی کریں گے واقعی والسلام